دانتوں پر جمع ہوئے میل اور گندگی کو ہٹانے کے لیے دانتوں کو صاف موتی جیسا چمکدار بنانے کا آج ایک بہت کمال کا ہے کا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ پر استعمال کرا ہے فٹکری کا فٹکری کا استعمال پرانے زمانے میں پانی کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا تھا یہ ایک طریقے سے ہمارے پانی کو فلٹر کرنے کا کام کرتی تھی فٹکری جو ہوتی ہے جیسے پانی کو صاف کرتی بلکل اسی طریقے سے ہمارے دانتوں کی صفائی کے لیے بھی کام آتی ہے ہمیں یہاں پر فٹکری کا ایک چھوٹا ٹکڑا استعمال کرنا ہے فٹکری دکھنے میں تھوڑے کرسٹل جیسی ہوتی ہے ایک دم وائٹ کلر کی اس طریقے سے دکھتی ہے فٹکری آپ کو کافی آسانی سے کلانے کی دکان پر یہ مل جائے گی پھر آپ کو کیا کرنا ہے فٹکری کو چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کو کرش کرنا ہے آپ اسے کھلبتے میں ڈال کر اچھی طریقے سے اسے کرش کر کر اس کا پاؤڑر بنا کر تیار کر لیجئے اس ریمیڈی کو آپ کو ہفتے میں کیول ایک بار استعمال کرنا ہے لگ بھاگ پانچ منٹ تک آپ کو اسے اپنے دانتوں کو رب کرنا ہے تاکہ آپ کے دانت صاف ہو سکیں یہ دیکھئے کھلبتے میں میں نے ڈالی ہے فٹکری اور اسے ہم کریں گے کرش اچھی طریقے سے اس کو کوٹ لیجئے اس کا پاورڈر بنا کر آپ کو تیار کر لینا ہے جتنا سمودھ پاورڈر بنائیں گے اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اتنے اچھے سے آپ اسے اپنے دانتوں پر یوز کر پائیں گے دانتوں کا ساف ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے دانت گندے ہیں آپ کے ماؤٹ سے بیٹ سمیل آتی ہے تو لوگ آپ سے بات کرنے سے پہلے دو بار سوچیں گے آپ کو خود بھی کافی زیادہ امبیرسمنٹ فیل ہوتا ہوگا دانتوں کی گندگی کے کارن پیلے دانت دکھنے میں اچھے بلکل نہیں لگتے ہیں دانتوں کو ہمیشہ سفید موہتی جیسے چمکدار ہی ہونا چاہیے دانتوں میں سفیدی دوبارہ لانے کے لیے ہم نے آپ پر فٹ کری کو کرش کر کر رکھ لیا ہے یہ ہمارا فٹ کری کا پاورڈر بن کر تیار ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ناریل کا تیل کوکنٹ آئل بہت کمال کا ہوتا ہے بہت ہائیڈریٹنگ ہوتا ہے ہمارے ماؤت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے ماؤت کے پی ایچ کو بیلنس کرتا ہے ہمارے ماؤت کو ڈرائے نہیں ہونے دیتا ہے اور ساتھ ہی کوکنٹ آئل جو ہوتا ہے یہ جسے سکن وائٹننگ میں کام آتا ہے بلکل ویسے ہی ٹیتھ وائٹننگ میں بھی مدد کرتا ہے دو بڑے چمچ بھر کر میں نے اس میں ڈالا ہے ناریل کا تیل اور پھر آپ کو اس کو مکس کرنا ہے اور ہماری ریمیڈی بن کر تیار ہو چکی ہے اسے آپ انگلیوں کی مدد سے دانتوں پر رب کر سکتے ہیں یا پھر اپنا ٹوٹ برش اس میں ڈپ کر کر ٹوٹ برش سے بھی کر سکتے ہیں بس ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ٹوٹ برش کی مدد سے دانتوں کو ساف کرتے ہیں تو ٹوٹ برش ہمارے موہ کے ہرے کونے تک ڈھنگ سے پہنچ پاتا ہے اور ہمارے دانتوں کی صفائی کرتا ہے دانتوں کا ساف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا ہے اس ریمیڈی کا یوز کرنے کے لئے تو یہ دیکھئے اب ہم اس میں ٹوٹ برش کو ڈپ کرتے جائیں گے اور اس سے اپنے دانتوں کو ساف کرتے جائیں گے پانچ سے سات منٹ آپ کو اسے اپنے دانتوں کو رب کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے ماؤت کو تھنڈے پانی سے رنس کر سکتے ہیں یہ انسٹینٹلی آپ کے دانتوں میں سفیدی لانے کا کام کرے گا کچھ بار کے استعمال میں ہی آپ کے دانت پہلے جیسے ساف اور سندر ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اسے ویک میں اٹلیس دو بار بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے ہفتے میں کیول ایک دن استعمال کریں بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی یوزفل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریے گا